come back to my channel it's me انشا اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ انسٹاگرام کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گوگل پلی سٹور پہ جانا ہے اور وہاں پر انسٹاگرام ٹائپ کرنا ہے تو وہاں پر اس کی ایپ آ جائے گی وہاں پہ آپ نے اس کو انسٹال کر کے اس پر ریجسٹر ہو جانا ہے ریجسٹر ہونے کے بعد کچھ اس طرح کا ڈسپلی آپ کے سامنے آئے گا تو سب سے پہلے آپ نے نیچے جو آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہے یہاں پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد اس طریقے سے آپ کے سامنے شو ہوگا تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں یہ جو پہلا اپشن ہے یہاں پر آپ جو پکس وغیرہ لگاتے ہیں یا جو آپ پوسٹ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ یہاں پر آپ کو شو ہوں گی اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر پہ یہ ویڈیو کا اپشن ہے تو انسٹا کی ویڈیو اگر آپ نے کوئی اپلوڈ کرنے ہے تو وہ آپ کو یہاں پر شو ہوگی اس کے بعد یہ تھرڈ نمبر پہ رہا ہے فوٹوز اور ویڈیوز یہ آپ کے کوئی فرینڈز یا فالورز جو آپ کو اپنی پکس میں یا ویڈیوز میں ٹیک کریں گے تو وہ یہاں پر شو ہوگا خلال یہاں پر کسی نے مجھے ٹیک نہیں کیا ہوا تو اس لیے یہاں پر شو نہیں ہو رہا اس کے بعد آپ نے اپنی پروفائل کو ایڈٹ کس طریقے سے کرنا ہے تو اوپر آپ کو اپشن شو ہو رہا ہوگا ایڈٹ پروفائل کا تو یہاں پر آپ نے ایک بار آ کر کلیک کرنا ہے جب آپ یہاں پر کلیک کریں گے تو یہاں آپ کو آپ اپنا یوزر نیم اور اپنا جو نیم ہوتا ہے شو ہو رہا ہوتا ہے وہ ایجلی یہاں پر چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح کا آپ کے سامنے آئے گا یہاں پر آپ اپنا نیم جو ہوگا یہاں پر نیم آپ اپنا چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوزر نیم جو ہوتا ہے وہ یہاں پر لگا سکتے ہیں ویب سائٹ وغیرہ بائیو میں کچھ لکھنا چاہیں تو وہ بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنی پروفائل پکچر کو چینڈ کرنا ہے تو چینڈ پروفائل پکچر یہاں پر آپ کلک کریں گے یہاں پر کلک کرنے کے بعد نیو پروفائل فوٹو یعنی سیلفی وغیرہ اگر آپ اپنی لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اور فیس بک سے امپورٹ کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں سب سے اوپر ہے چینڈ پروفائل فوٹو تو یہاں پر آپ جب کلک کریں گے تو آپ گیلری میں سے کوئی پیک اٹھا کر لگانا چاہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو اوپر سائیڈ میں تین لائنز نظر آ رہی ہوں گی اس کے ساتھ یہ آپ کو پلس کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا تو آپ جب وہاں پلس پر کلک کریں گے تو وہاں سے بھی آپ پوسٹ لگانا چاہے ہیں جیسے یہ آپ کو نیچے یہ امیجز شو ہو رہی ہوں یہ میں نے پوسٹ کی ہوئی ہے تو یہ پوسٹ کیسے کرتے ہیں یہ یہاں پلس کے سائن پر آپ کلک کریں گے تو اوپر پوسٹ شو ہو رہا ہے جب آپ پوسٹ پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کی گیلری میں سے آپ کو امیج وغیرہ لگانا چاہے ہیں تو یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں ایک دوسرا طریقہ ہے اپنے سٹوری لگائی تو ٹوئنٹی فور آر تک وہ آپ کے جو فالوز ہوتے ہیں ان کو شوری ہوتی ہے اور ٹوئنٹی فور آر کے بعد وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ لائف جانا چاہے تو وہ بھی جا سکتے ہیں یہ ایک دوسرے پروسسے بھی ہے تو میں وہاں پہ آپ کو چل کے بتاتی ہوں کہ یہ کس دیگر کرنا ہے اس کے بعد آپ کو سائٹ پہ تین لائنز نظر آ رہے ہوں گی یہاں تین لائنز پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر تھوڑی بہت سیٹنگ ہوتی ہے جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے اوپر سیٹنگ والے کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں فالو اینوائیٹ فرنس تو یہاں پر آپ ورسپ کے یا آپ ایس ای میس کے ذریعے یا اپنے ای میل کے ذریعے تو یہاں پر اپنے یا آپ کے جو کانٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو یہاں پر آپ انیویٹیشن بیج سکتے ہیں ان کو فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے آ کر اس کے نیچے آپ نے آنا ہے اور نیچے آ کر یہ دیکھیں پرائیویسی کا اپشن شو ہو رہا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں پرائیویٹ اکاؤنٹ یہ میرا پرائیویٹ اکاؤنٹ نہیں ہے کیونکہ یہ میں نے بزنس اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے آپ اگر ویسے کوئی اکاؤنٹ بنائیں گے تو یہاں پر پرائیویٹ اکاؤنٹ جب یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں میرا بزنس اس وجہ سے یہ پرائیویٹ نہیں ہو سکتا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی پکسٹیو ہیں آپ کی پوستٹیو آپ کے فالوز دیکھیں اور ان کے علاوہ کوئی نہ دیکھیں تو آپ یہاں پر آ کر اس کو اوکے کر دیں گے تو یہ آپ کا پرائیویٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کو کمیٹس کون کون کر سکتا ہے یہ بھی آپ لیمٹس لگا سکتا ہے آپ کے فرینز بھی کر سکتے ہیں یا آپ کے مطلب کہ ایوری ونز یا کوئی بھی کر سکتا ہے بلوگ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اس طرح مینشن بغیرہ بھی آپ کو کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا ہے تو یہاں پر بھی سٹوری لائیو اور پوست کا اپشن یہ دیکھیں یہ پوست کا اپشن آ گیا پوست آپ کی کون کون دیکھ سکتا ہے سٹوری آپ کی کون کون دیکھ سکتا ہے تو یہ یہاں پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ان سب کو سیٹ کرنا ہے تو یہ پرائیویسی میں کرنا ہے اس کے نیچے آ جانا ہے سیکیورٹی میں اکاؤنٹ تو وہ بھی اچھے کر سکتے ہیں اس کے نیچے ہے ٹو فیکٹر اتھنٹیگیشن یہ اگر آپ لگانا چاہے تو یہ بھی لگا سکتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا موبائل نمبر ایڈ کریں گے تو کوئی اگر دوسرا بندہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے نمبر پہ کوڈ آئے گا جب تک وہ بندہ وہ کوڈ نہیں لگائے گا تو آپ کا اکاؤنٹ کوئی بھی ایکسیس نہیں کر سکتا چاہے اس کے پاک آپ کا پاسورڈی کیوں نہ ہو اس کے باوجود بھی وہ اس اس کو ایکسیس نہیں کر سکے گا تو اس پہ آنے کے بعد یہاں پر آ جائیں اور یہاں پر ہوم میں آنے کے بعد میں آپ کو اب سٹوری کا بتاتی ہوں سٹوری میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ پلس کا آئیکن بنا ہوا ہے یور سٹوری یہاں پر میرا آئیکن شو ہو رہا ہے یہاں پر ایک پر آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ اپنی سٹوری لگا سکتے ہیں یہاں سے نیچے دیکھیں سٹوری کے ساتھ لائیو کا اپشن ہے تو یہاں پر آپ لائیو بھی جا سکتے ہیں اور پوسٹ وغی لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں نیجنس اوپر مجھے ڈیفرنس ٹوریز نظر آ رہی ہیں تو یہاں پر یہ 24 آر تک یہاں پہ ہوں گی اس کے بعد یہ ختم ہو جائیں گی یہ میرے فالوز میں ایڈ ہیں تو اس وجہ سے میں ان کی دیکھ سکتی ہوں اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ ہارٹ کا آپشن شو ہو رہا ہوگا یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر کسی نے آپ کو کمنٹ کیا ہوگا یا کسی نے آپ کو فالو کیا ہوگا یا فالو بیک اس طریقے سے آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ کس کس نے تو یہاں پر یہ جیسے آئیکن کے نیچے ایک ریڈ ڈاٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو ہارٹ کے ساتھ بھی اس طرح ایک ڈاٹ ہی نظر آئے گا تو آپ یہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بندوں نے آپ کو فالو کیا ہے یا کمنٹ سے وضعر چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ پلس کا آئیکن ہے تو یہاں پر جب آپ کلک کریں گے پلس پر رسائن پر تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ آپ پوسٹ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ایک تو وہ طریقہ تھا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا دوسرا یہ ہے یہاں پر بھی پوسٹ سٹوری اور لائیو یہاں پر نیچے دیکھیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگر میں کوئی یہاں پر پوسٹ کرنا چاہتی ہوں تو میں اس ایمج پر کلک کروں گی یہ دیکھیں جیسے یہ میں آپ پوسٹ کرنا چاہتی ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں select multiple images تو یہاں پر آپ ایک ہی post میں multiple images بھی select کر سکتے ہیں جیسے کہ میں دوسری یہ کرنا چاہ رہی ہوں دوسری یہ کرنا چاہ رہی ہوں تو یہ بھی میری یہاں پر add ہو جائیں گی تو اگر آپ نے ایک add کرنی ہے تو آپ simple ان کے اوپر دوبارہ click کریں گے تو یہ ختم ہو جائیں گی اور آپ کے پاس take ہی آ جائے گی اس کے علاوہ یہاں پر arrow کا جو option ہے اوپر یہاں پر آپ click کریں گے arrow کے اوپر تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ different اس کے اوپر یہ لگا سکتے ہیں مطلب اس کی loop جو ہے نا اس کے colors وغیرہ change کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ جو لگانا چاہیں filter جس میں add کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ edit کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ کوئی brightness وغیرہ یا اس کا structure وغیرہ تو یہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے arrow کے اوپر click کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس کے بعد یہاں پر آپ یہاں پر کوئی بھی آپ اس پر name دے سکتے ہیں جس کے میں اپنا name یہاں پر لکھ لیتی ہوں اس کے بعد آپ نے اگر اس کے یہاں پر کوئی tags کرنے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ کسی ویڈیو یا images میں tag کریں گے تو آپ کو show ہوگا تو یہاں پر لوگ آپ کو tag کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو show ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ کو location لگانا چاہیں تو وہ بھی اپنے image کے ساتھ لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہی post direct facebook پر یا twitter پر یہاں پر ہو جائے تو آپ یہاں پر simple اس کو open کر لیں گے تو open کرنے کے بعد یہ یہاں پر show ہو جائے گا آپ کی facebook کے اوپر بھی تو اس طریقے سے آپ نیچے hashtag بھی لگا سکتے ہیں hashtag انسٹا پر بہت ضروری ہوتا ہے یعنی کہ hashtag یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ ٹیک لیں یا کچھ بھی تو یہ دیکھیں technology وغیرہ تو اس طریقے سے آپ hashtag بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر اس کے بٹن پر کلک کر دیں گے تو وہ پوچھ رہا ہے کہ always share تو facebook تو ابھی ہم ناٹنوں کا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری یہاں پر post create ہو چکی ہے اب یہ post ہماری یہاں پر ہمارے followers کو show ہو گی تو یہ آپ اپنی post اس کے علاوہ یہاں پر icon پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کی post جو آپ نے ابھی ڈالی ہے تو وہ یہاں پر show ہو رہی ہوگی یہاں پر یہ دیکھیں پہلے میری 59 post تھی تو اب میں نے ایک اور ایڈ کی ہے تو یہ 60 ایڈ ہو گئی ہے تو وہاں پر میں نے پیچھے جیسے بتایا تھا کہ اگر آپ وہاں پر ٹیگ کرتے تو یہاں پر جیسے کوئی اور بندہ آپ کی میٹ لگا رہا ہے تو وہ اس نے آپ کو ٹیگ کیا ہے تو یہاں پر آپ کو وہ ویڈیو یا وہ فوٹو show ہوگی تو اس طریقے سے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں پلس کے ساتھ ایک search کا بٹن ہے تو search پر کلک کر کے آپ کچھ بھی search کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ tops میں کیا ہے یعنی کہ میں نے یہاں پر رونالڈو لکھا تو یہ دیکھیں یہ یہاں پر اس کی پروفائل پکچر اور اس کی ایڈیا میں show ہوگئے اس کے ساتھ یہاں پر اگر ہم نے کسی کا اکاؤنٹ search کرنا ہے تو یہاں name سے کر سکتے ہیں کوئی اگر ہم tags کے ذریعے کسی کو search کرنا ہے یعنی کہ hashtag میں یہاں پر graphics لکھ دیتی ہوں تو یہاں پر graphic designing سے related جتنے groups ہوں گے یا جتنے accounts بنے ہوگے تو یہ یہاں پر مجھے show ہو جائیں گے اس کے علاوہ کوئی place آپ نے یہاں پر search کر نہیں ہے تو وہ بھی یہاں پر آپ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہاں پر آپ اس اپنے instagram account اس طریقے سے میں نے آپ کو main main چیزیں اسی بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو use کرنا ہے تو next video میں میں آپ کو اس کے یہ business account کے بارے میں بتاؤں گی اور یہ بتاؤں گی کہ اس سے earning کس طریقے سے کی جاتی ہے تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو instagram کے دوسرے features کے بارے میں بتاؤں گی تو آج کیلئے اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو please اس کو like کر دیں اور میرے چینل کو subscribe کر دیں thank you so much Allah Hafiz